دھماکہ سنا گیا ہے دھماکہ سنا گیا ہے دھماکہ سنا گیا ہے یہ کوئٹا کا علاقہ ہے مکانگی روڈ یہاں پر صادق شرید گاؤنگ میں جمعیت علیہ السلام فضل الرمان گروپ کے ذریعے تمام جلسہ منعکی دوراتا اس دوران یہاں پر جلسے کے قریب زوردار دھماکی کے آواز آئی ہے لیکن اب تک یہ دھماکہ سخت ہوئی ہے جب مکانگی روڈ یہاں پر نکل رہتے ہیں لیکن اب تک اس بات کا تعین نہیں ہوا ہے کہ دھماکہ کس مقام پر اور کس نویت کا یہ دھماکہ تھا اس وقت فورسز نے علاقے گیرے میں لیا ہوا ہے قریب کے جو مکانگی روڈ کے جلسے کے حطاب کے علاقے ہیں وہاں پر آنگی پوائنٹی کو زینبین آپ پہلے اتنا سانس بحال کر لیں ہم آپ سے مزید تفصیل بھی لیں گے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ کوئٹا میں دھماکہ سنا گیا ہے مکانگی روڈ کا یہ علاقہ بتایا جاتے ہیں جہاں پر یہ دھماکہ سنا گیا ہے جو پولیس فورسز ہیں وہاں جائے حادثہ پہ پہنچنا شروع ہو گئے لیکن ابھی تک کہ صحیح مقام کی اطلاع نہیں ملی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان کا جلسہ وہاں پہ ہو رہا تھا لیکن مولانا فضل رحمان وہاں سے نکل چکے تھے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ دھماکی کے نویت کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم تک نہیں پہنچئے لیکن جو ریسکیو ٹیمیں ہیں زین ابھی تک کیا اطلاع مل رہی ہیں کوئی جانی امالی نقصان کے حوالے سے کیا بتانا ہے یہاں پر ریسکیو اداروں کا ابھی تک جو ہے وہ تخمیلہ نہ کہا جا رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے گاڑی گزر رہی ہے جس کے شیشے ٹوٹ گئے کافی یہ زوردار دھماکہ ہے آت پاس کے تمام عراقے کے جو وہ شیشے ٹوٹ گئے میں کائنگی روڈ میں شاٹ آور کے قریب ہے جو جو کہ دلکل جنسگاہ کے قریب ہے یہ دماغ کا سخصو ہے جو مولانا فضلہ امان وہاں سے گزر رہی تھے دماغی کی نتیجے میں جو متعدد افراد دخمی بھی ہے زین آپ سے یہ وزاعت ضرور چاہیں گے ہم چیارٹی اپنی طور پر دماغ سکیورٹی جو انتظامات یہ جو ان کے قریب ہوا ہے دکان کے قریب ہوا ہے اور زین آپ سے یہ ضرور ایک دفعہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا صاحب خیریت سے ہیں ان کے حوالے سے کیا اطلاع ہیں جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں وہ اسے جنسگاہ کے مقام سے پاس لے گئے لیکن یہ دماغی کی نتیجے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دو افراد دماغی کے نسیجے میں جو ان کو کافی چھوٹے آئیں ہیں ایک شخصی ہم یہاں پہ لاج بھی دیکھ رہے ہیں اور زخمیوں پہ یہاں سے متکل کیا جا رہا ہے جو انگامی طور پر یہاں بھی جو زخمی جو اندادی کارکون ہے اور جو اندادی کارکون ہے اور جو اندادی کارکون ہے ان کی جو سیکیورٹی کے لئے اندازمات وہ جو اندازمات موجود ہیں وہ زخمیوں کے یہاں سے متکل کرے ایک گاری بھی یہاں میں ہم دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے جبکہ قریب کی جو چار سے پانچ کرنے ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہی یہ دماغی کی نتیجے میں اب تک کی فیلات ملاد ہے ایک شخصے جو جام باک ہوئے جبکہ دو سے تین زخمیاں ہم نے ایسے دیکھئے ہیں جن کو یہاں سے محسل کر دیا گیا ہے مرحبا فضل عمان صاحب سیکیورٹی پر تائنات ایک الکار بھی جو رضاکار تھا تو زینگ کیا یہ کوئی یہ بلکل انٹرنس پوائنٹ تھا کیا جلسہ گاہ میں جہاں پر یہ دھماکا ہوا ہے یا پھر یہ جلسہ گاہ سے کافی دور کوئی چیک پوست تھی کس جدہ پر ہنگانا چاہنا یہ فاصلہ کتنا ہے جی یہ مقام جلسہ گاہ سے چند منٹ کے فاطلے پہ ہی قائم مکانی روڑ سا تاور جو کہ بالکل صادق شہید گراؤن جو کہ مرحبا فضل عمان صاحب سے یہاں پہ جلسہ ہو رہا تو اسے بالکل قریب ہی ہے ایک سوزی کی گاری ہم یہاں پہ دیکھ رہا ہے اگلے اصلاح مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے جو انجر والا حصہ ہے وہ اسے دھماکے کے نتیجے میں مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے دو افراد یہاں ہم لاشے بھی دیکھ رہے ہیں ایک جلسہ ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ وہاں سے زخمیوں کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے ایک جو الکار جو شخص جانبک ہوا ہے وہ مرحبا فضل عمان صاحب کی جلسے کی سیکیورٹی پہ تائنات جو میں صلی اللہ علیہ السلام کے جو سندین ہیں انصار الاسلام اس کا کارکون یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ خاصی وردی میں مضلوس تھا جو ان کی جلسہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ موقع پہ موجود ہیں اور یہاں پہ اندازی کارکون بھی پہنچ رہے ہیں اور زخمیوں کو یہاں سے نکالا جا رہے ہیں کم از کم دو غاڑیاں جو اس دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہوئی ہیں جبکہ چار جفت پان کے قریب سے وہ دکانوں میں شدید نقصان پہنچا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سامان بکرا ہوئے آس طرف خون بکرا ہوئے اور لوگوں کی بری قضاء جو یہاں پہ موجود ہیں اچھا زین آپ ہمیں ساتھ رہیے اور مزید بھی معلومات حاصل کیجئے اسے دوران ہوں اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں کہ کوئٹا میں شاہ ٹاور کے قریب جو دھماکہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے نمائندے کے مطابق ایک شخص جانبھاک ہو گیا ہے جبکہ دو افراد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں ایک گاڑی اور پھر آس پاس کی جو دکانیں ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہیں اور ان کے جو شیشے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں جے یو آئی فے کا یہ جلسہ تھا اور مولانا فضل رحمان ابھی یہاں سے بلکل نکلے ہی تھے گزرے ہی تھے جب یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن وہ بلکل خیریہ